بتاؤ کہ انکاؤنٹر رہی کیا جاتا رہے انکاؤنٹر کر دیئے تو پھر کہ جنید اور نصیر کے مارنے والوں کو بھی گولی مارو گے بتاؤ بی جی پی والوں ساتھ شریعہ کال نمستے آداب رام رام کیا حال چالیں سارے ٹھک ٹھاک ہوگے آج میں جس پہ رییکشن لے کے آئے ہوں وہ ویسی صاحب کی ویڈیو ہے وہ جو اصاد احمد بھائی کا مارے گئے ہیں ان کے بارے میں کچھ بولا ہے تو ویڈیو شروع سے لے کے آن تک جرور دیکھنا باقی آپ لوگ کمنٹ باکس میں ویچار جرور دینا ہندو مسلم سے تھوڑا دور ہو کے خالی اپنی انسانیت کے نام پہ جرور کمنٹ کرنا باقی باتیں ہم بعد میں کرتے پہلے دیکھتے ہیں ویڈیو دو منٹ کی ویڈیو سٹیٹ سپ دیکھتے بلکل صحیح ہے مگر یہ بتاؤ یہ جنید اور نصیر کو کیا بی جے پی کی حکومت میں ہریانہ میں نہیں مارا گیا کیا ہریانہ میں نہیں مارا گیا کس کی حکومت ہے وہاں پر کیا گھروں کو توڑ دیا نہیں جاتا بلدوزر لگا کر کیا گولیاں مار کر انکاؤنٹر نہیں کر دیا جاتا بتاؤ کہ انکاؤنٹر نہیں کیا جاتا ہے انکاؤنٹر کر دیئے تو پھر کہ جنید اور نصیر کے مارنے والوں کو بھی گولی مارو گے بتاؤ بی جے پی والوں جنید اور نصیر کو جس نے مارا تم اس کا بھی انکاؤنٹر کرو گے نہیں کرو گے تم اس لیے نہیں کرو گے کیونکہ تم مذہب کے نام پر انکاؤنٹر کرتے ہو مارو جنید اور نصیر کے خرقیلوں کو نہیں مارو گے اب تک ایک پکڑا گیا ناؤ غیب نہیں کرو گے یہ خانون کی دھجیاں اول رہی انکاؤنٹر نہیں تم کانسٹیوشن کا انکاؤنٹر کرنا چاہتے ہو جو سمعے کے حساب سے ٹکر لیتے ہیں سرکار سے وہ یہی ہیں جو مطلب مسلم بھائی چارے سے بات اٹھاتے ہیں باقی بھائی یہاں پہ یہ تو بات سچ ہے کہ دبانے میں بہت جلدی آج کل ہر چیز کو دبایا جاتا ہے کوئی گلت کام ہو جائے اس کو سرکار دبا دیتی ہے اس بارے میں بات نہیں کرتی بہت آج کل یہ تو چل رہا ہے یہ تو ماننا پڑے گا ہم لوگوں کو تم رول آف لا کو کمزور کرنا چاہتے ہو پھر کوٹ کس لیے ہے عدالت کس لیے ہے سی آر پی سی آئی پی سی کس لیے ہے ججز کس لیے ہیں پبلک پراسیکیوٹر کس لیے ہیں اگر تم فیصلہ کرو گے کہ گولی سے انصاف کریں گے تو پھر بند کر دو عدالت کو صحیح بات صحیح بات ججز کیا کھام کریں گے پھر خانون کی بالا دستی رول آف غور ہے نہ چاہیے نہ نہیں آپ تیرے کریں گے یہ کام کوٹ کا ہے آپ کا نہیں ہے صحیح بات ہے یہ بات ہمانے پڑے آپ پکڑو مجرم کو کوئی ختل کرتا ہے تو سزا دلاؤ اس کو بارہ سال چودہ سال لائف دلاؤ مگر لجا کر گھر کو بلڈوزر سے توڑ دینا آسام میں لوگوں کو بے گھر کر دینا مدر سے عزیزیاں کو جلا دینا جلوس نکلے گا تو اسلام اور مسلمان کو گالیا دینا یہ کیا ہے بتاؤ پھر آپ یہ تھی ویڈیو ویسی جی کی بہت انہوں نے اچھی باتیں کہیں یہ تو بات ماننی پڑے گی یہاں پہ آج کل ہر کسی کو دبایا جاتا ہے ہر کسی پہ اپنا قانون لاغو کیا جاتا ہے کسی کے آگے سنی نہیں جاتی جو کوئی بولتا ہے اس کو دبانے کی وہاں تک چلے جاتے ہیں کہ جہاں تک بندہ مطلب کہیں نہ کہیں چپ کر جائے تو آج کل سچ کی آواز اٹھانا تو بہت بھائی مشکل ہو گیا ہے جو آپ سچ بولو گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی قانون ایسا آپ پہ کیس رکھ دے گا جو آپ پہچان نہیں پاؤ گے بہت لوگ ایسے ہیں جو فسے ہیں جو سچ بولتے تھے آج ان کا کیا حال ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو بھائی آج کل پتا نہیں کیا بندہ ہے باقی آپ لوگ کمنٹ باکس میں جرور بتانا آپ کی کیا وچار ہے آپ کیا سوچتے ہو آپ کے بارے میں سرکار کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جرور کمنٹ میں بتانا آپ کی تنکنگ کیا سوچتی ہے یہ جروری ہے سب کو آج کل سامنے آنا چاہیے جو بھی شوشل میڈیا پہ ہے اس کو اپنے اپنے آواز اپنی آگے رکھنی چاہیے باقی آپ لوگ بتانا ملتے ہیں جلدی نیکس ٹوڈیو میں ست شریع کال بائی بائی